اللہ سبحانہ وتعالی کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي أَنِّي اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ اِذَا دَعَانِي میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے کہ فَلْ يَسْتَجِي بُولِي چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے ولی امنو بھی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں لاللہم یرشدون شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے عجر پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگیں کیونکہ دعا عبادت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک نہائیت پسندیدہ اس لئے ہمیں کسرس سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالیٰ جدکا و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لئے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لیے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں رب غفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب نغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ان کے لیے دعا کی اور جب حضرت ابو حریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کے والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حریرہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا امہ جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پھر ابو حریرہ کہنے لگے اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ان کے والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے پکہ اہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بددلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہر کام موسیقی